بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیداری ملت کے سلسلے کا آڈیو بیغام نمبر 237 عنوان ہے دل اور ذہن کی ہمہ وقت مصروفیت کا رجحان مولانا رومی فرماتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بھی بیکار نہیں بیٹھ سکتا جب تک کوئی بدی یا نیگی تجھ سے سرزد نہ ہو کام کے تقاضے اس لیے مسلط ہوئے تاکہ تیرا بھید کھل جائے انسان کی تخلیق کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ اس کا دل اور ذہن ہر وقت مصروف رہتا ہے فرد پر کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جب اس پر کسی نہ کسی کام کا تقاضہ مسلط نہ ہو اگر اللہ سے محبت کا غلبہ موجود نہیں تو فرد کے دل اور ذہن پر ہمہ وقت مادی دنیا کے مستقبل کو بہتر بنانے کی سوچ غالب رہتی ہے دل اور ذہن کی یہ ہمہ وقت مصروفیت کا رجحان اللہ نے فرد پر اس لیے غالب رکھا ہے تاکہ اسے آزمائے کہ وہ چوبیس گھنٹے میں کس طرح کے کام سر انجام دیتا ہے مولانا مزید فرماتے ہیں جب تک تحقیق کا درجہ حاصل نہ ہو دوستوں سے علیہ دا نہ ہو جب تک قطرہ موتی نہ بنے سیپ سے جدا نہ ہو اس شیر میں مولانا یہ اہم نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تک نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز نہ ہو اور جب تک اس کے دل سے خطرات و وسوسوں کا زور کا لدم نہ ہو تب تک اسے صاحب دل اور عارف سے گہرہ تعلق قائم اور برقرار رکھنا چاہیے اور اس کی صحبت مسلسل کا احتمام کرنا چاہیے جب نفسی قوتیں بڑی حد تک مفتو ہو جائیں اور نفس شناسی کا ملکہ حاصل ہو جائے اس کے بعد صحبت کی چندہ ضرورت باقی نہیں رہتی صحبت مسلسل کی ضرورت اس لیے لاحق ہوتی ہے کہ مقتدی و متوسط سالک نفس کی سرکش قوتوں سے حالت مارک آرائی میں ہوتا ہے صحبت کے انوار سے اس راہ میں استقامت سے چلتے رہنے کی قوت حاصل ہوتی ہے بہت شکریہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ